اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز بیٹھوں کرچی سرانش رادلی جی ویورت آج ہم موجود ہیں لکیسی کمرشل میں جہاں پہ ڈولچپ مال ایک بہت ہی پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اس کی لوکیشن ساری انفرمیشن ہمیں پروائیڈ کریں گے اس کے لئے ہم نے دعوت دی ہے اسلام علیکم ساد بھائی علیکم ساد بھائی ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ اس کا جو مین گیٹ سے جو ڈسٹنس ہے کتنا ہے اس کا مین گیٹ سے ڈسٹنس جو ہے وہ اپروکسی میٹلی ون ٹو ون پائنٹ فائیو کلومیٹر کے درمیان ہے یہ جو لوکیشن بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یا سائٹ پہ بھی جو ہے وہ ساری کمرشل ہے یہ سارا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی پرائیم لوکیشن یہ کیمرہ میں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ٹھیم پارک ہے بلکل ہماری بیک سائٹ پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا بلکل یہ ٹھیم پارک ہے تو یہ لکیشن انتہائی گریب ہے یہ توہی سکر ہے میں انٹرین سے جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں سے صرف آہ بہت شکریہ مزید اس کے اندر آہ ہمیں بتائیے گا کہ اس کا جو پلان ہے اس کے اندر کیا کیا کیٹیگریز ہیں جی جی اس میں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ اپروکسی میٹلی ایٹین تھاؤزنڈ سکیر یارڈ پہ یہ جو آہ اس کی لوکیشن مجود ہے یہ جو اس کا جو ایریا ہے نا بہت بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کورڈ ایریا ہے اور اس کی لوکیشن دوبارہ میں آپ کو بتا دوں لوکیشن کا کیونکہ امتیاز میگا اس کی بلکل جو ایک سائیڈ ہے وہ امتیاز میگا گولا کے رہی ہے جی ایک سائیڈ جو ہے وہ اس روڑ تری سائیڈ اوپن آپ نے جیسے بتایا جی تو بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹھین پارک ہے اس کے جی تو یہ جو اس سے پہلے جو اندر آپ کو تھوڑی سی کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے یہ ایک یو بزار کی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ انتہائی پرائم لوکیشن پر موجود ہے اور آپ نے اس کا اس کا پلان کے بارے میں پوچھا فلور پلان کے بارے میں تو یہ ریزی ڈینشیل پلس کمرشل ہے جی یعنی کہ اس میں ابھی انہوں نے صرف کمرشل کو لانچ کیا ہے ریزی ڈینشیل کو لانچ نہیں کیا جی اس میں دو بیسمنٹس ہیں اس کے بعد اپر گراؤنڈ آئے گا لور گراؤنڈ آئے گا پھر اپر گراؤنڈ آئے گا اس کے بعد فرس فلور سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور جی جی تو اس کے بعد دیور دوپلیکس اپارٹمنٹس آئیں گے وہ ابھی لانچ نہیں کیے جی وہ فیچر میں اس کو کہہ رہے تھے کہ لانچ کریں گے تو اس کے جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر آہ پارکنگ آہ وغیرہ اس کے جو 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 بیسمنٹ ہیں وہ دونوں پارکنگ ہے اور وہ بڑی ہیوج پارکنگ ہے کیونکہ وہ دونوں بیسمنٹ آپ اپروکسی میڈلیں جو ہے نا وہ نائن ہنڈرڈ کارز ویہیکلز اس میں ایٹا ٹائم آ سکتی ہیں جی تو پارکنگ کا کوئی یشو نہیں ہوگا بالکل بھی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اکثر جو یہاں پہ پڑا جیکس بنتے ہیں ان میں پارکنگ کے بہت ایشو ہوا آپ کو اپنی کار جو ہے وہ باہر روڈ پہ ہی لگانی بڑھتی ہے جی تو اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں آئے گا وہ اس کے اندر جو شوپس ہیں جی اس میں ایسے ہے کہ جو لور گراؤنڈ ہے اس میں بھی سارے شو رومز ہیں اور اپر گراؤنڈ پہ بھی شو رومز ہیں فرس فلور پہ بھی سب شو رومز ہیں یعنی کہ شاپس ہوں گی مختلف اور سیکنڈ فلور پہ بھی ایسا ہی اور تھرڈ فلور جو ہے وہ فوڈ کوٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ اس کی جو جان ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ ایک یعنی نہیں کہ کسی نے آنا ہے نا اگر کوئی شاپنگ کرنے یا کوئی ریزیڈینشل بھی اوویسلی اس کے اندر وہ جو آپ اس کی ایمج دیکھیں نا تھری ڈی ایمج تو اس میں چار ٹاورز ہیں جی وہ چار ٹاورز آئیں گے وہ ریزیڈینشل ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے گراؤنڈ پلس کچھ 15 ہے کچھ گراؤنڈ پلس 30 ہے اس طرح اس کی ابھی انہوں نے وہ نہیں یعنی کہ ریویل نہیں کیا اس کو لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تھرڈ فلور پہ آئے گا آپ کا فوڈ آجائے گا جی اس پہ ڈیفرنٹ آوٹلیٹس اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی اگر آپ شاپنگ کرنے آتے ہیں آپ فرس سیکنڈ تھرڈ فلور جو ہے نا وہ نیچے سے شاپنگ کرتے ہیں پھر آپ کو کھانا بھی کھانا ہی ہوتا بھی اس لیے پھر آپ کو وہ اس لیے انہوں نے بہت اچھا یہ پلان جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے مزید ہمارے بیورد کو بتائیے گا اس کے جو ریٹس ہیں اس کے ریٹس جو ہیں وہ کافی مکول ہیں اس مارکٹ کے کارڈنگ اور جو جتنا یہ میگا پروڈجیکٹ ہے اس کے کارڈنگ مجھے یہ بڑے جو ہے نا وہ فیسیبل ایک ہے یعنی کہ یہ پروڈجیکٹ لگا ہے ہر طرح سے اور اس کے ریٹس بھی تو میں آپ کو ریٹس بتاتا ہوں اس کے کہ جو آپ کا جو لوگراؤنڈ ہے وہاں پہ یہ ٹونٹی فور تھاوزنڈ فائیو ہنڈرڈ روپی جو نا اس کا وہ سکیئر فیٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ اگر اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے اپر گراؤنڈ پہ تو وہاں پہ ریٹس کا ٹھارٹی نائن تھاؤنڈ ہو جائے گا جو فرنٹ پہ شاپس ہوں گی جب آپ انٹر ہوتے ہیں جو فرنٹ پہ آپ کو فیس کرتی ہیں جو آپ کو فیس کرتی ہیں مال کے اندر جاتے وہ فرنٹ انہی کے اس کو کنسیڈر کیا جاتے ہیں تو وہ ٹھارٹی نائن تھاؤنڈ پہ ہوں گی جو بیگ پہ آ جائیں گی وہ ٹھارٹی سیون تھاؤنڈ پہ سکیئر فیٹ پہ ہوں گی اسی طرح آپ اس کے اب فرس فلور پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹونٹی تھاؤنڈ فائیو ہنڈرڈ پہ چلا جائے گا اور سیکنڈ فلور پہ آپ چلے جاتے ہیں تو ایٹین تھاؤنڈ فائیو ہنڈرڈ پہ چلا جائے گا تو اگر آپ تھرڈ فلور پہ فوڈ کوٹ آگیا اگر آپ فوڈ آؤٹلیٹ جو ہے جیسے کوئی مکڈولرز وغیرہ جیسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں مکڈولرز جو آلریڈ وہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بوکنگ کروا لی ہوئی ہے جی وہ یہاں پہ آلریڈ یعنی کہ ایک وہ آ گیا ہوا ہے مکڈولرز جو ہے تو وہ جو ہیں ان کی پرائیسی جو ہیں وہ ٹھارٹی ہے یا دوسری فوڈ کی کیٹا کری آ جاتی اس کے ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے جی پر سکیئر فیٹ اور جو ریمیننگ شاپس بچ چکی ہیں ان کا ٹونٹی تھا ٹونٹی تھری تھاؤزنڈ پر سکیئر فیٹ ہے صحیح جی تو مزید ہمارے بیوپرز کو بتائیے گا اس کا جو بوکنگ کلین ہے اس کے بارے میں جی جی اس کی بوکنگ جو ہے وہ اوپن ہے آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں ابھی اور یہ انتہائی مناسب وقت ہے بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ ابھی بوکنگ کروا اس کی سوال ٹسٹنگ ہو چکی ہے ریسنڈلی ٹو ٹری ڈیز اگو ٹھیک ہے اور یہ اس کی انقریب ڈگنگ ہونے والی ہے اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی اتنی پرائیم لوکیشن ہے تو اس کی جتنی جلدی آپ بوکنگ ہو سکتے ہیں آپ کروائیں کیونکہ یہ تو جو ہے نا وہ جس جس کو وہ اردو میں کہتے ہیں جی وارے کا سودا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تو اس کی جو بوکنگ آپ کروا سکتے ہیں ابھی اور ہمارے بیوورز کو یہ بتائیے گا کہ ٹوٹلی اس کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ کتنے سال کا پیمنٹ پلان ہے اس کا چار سال کا پیمنٹ پلان ہے اس میں ابھی آپ کو جو ہے وہ ٹوانٹی فائیو تھاؤزنڈ ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی ٹوانٹی پرسنٹ سوری ٹوانٹی فائیو پرسنٹ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی اور اس میں جو ہے وہ دس پرسنٹ آپ کو ڈنگ پہ دینا پڑے گا اور فائیو پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے پوزیشن پہ دینا پڑے گا تو یہ فورٹی پرسنٹ ہو گیا باقی جو ریمیننگ سکسی پرسنٹ ہے آپ کا وہ آپ کو دینا پڑے گا جی بہت شکریہ جیسے کی آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں ڈائیڈ کیا ہے بھائی نے اور مزید آپ کی کوئی کیوری ہو ریٹ کے لیے یا مزید آپ کی اس کی لوکیشن یا کوئی بھی آپ کی کیوری ہو ہمارے نیچی دیئے کے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجئے اللہ حافظ